بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام جی شیخ محمد عمر ہے اور میں نے ایم بی اے پنجاب یونیورسٹی آئی بی اے سے نائنٹین نائنٹی سیون میں کیا تو انیس سو ستانوے میں ایم بی اے کرنے کے بعد میرے پاس جو آپشنز تھیں یا تو بزنس کیا جائے یا جوب مارکٹ کو سرچ کیا جائے تو میں نے بزنس کرنے کو پسند کیا اور ہم اپنا ہمارا فیملی بزنس ہے اس کو جوائن کیا میں اس حوالے سے آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ ہماری ٹیوٹا کی ڈیلرشپس ہیں لہور میں بھی اور ساہی وال میں بھی اس کے علاوہ ہم نے جو نئے وینچرز کیے اس میں کرنسی ایکسچینج کا اور بیسٹن یونین کی ریمیٹنسز وغیرہ کام وہ بھی ہم نے نیا کام شروع کیا جو کہ ہماری پہلے فیملی نہیں کر رہی تھی تو اس حوالے سے میں ریکمنٹ کرنا چاہوں گا اپنے تمام ایم بی اے کے ساتھیوں کو کہ آپ لوگ بھی بزنس کو پریفر کریں جوبز کے اوپر چونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے بھی بزنس کو آپٹ کیا وہ زیادہ سکسیسول رہے ایس کمپیرڈ ٹو جوب مارکٹ تو میرا چونکہ آئی بی ایلومنی اسوسییشن سے تعلق ہے اسوسییشن کے حوال سے تھوڑا آپ کو یہ بتا دوں کہ اسوسییشن دوزار ساتھ میں ہماری اسوسییشن بنی اور اس وقت جو ڈائریکٹر تھے وہ احسان ملک صاحب تھے انہوں نے اس وقت اس کو پروپر ایڈورٹائز کیا نیوز پیپرز میں اور اپلیکیشنز اکٹھی کی ان اپلیکیشنز میں تقریباً چالیس پچاس اپلیکیشنز آئیں اور پھر سیلیکشن پروسس کے تھوڑا پھر ہم بارہ ممبر سیلیکٹ ہوئے اور پھر ہم نے اس کو اسوسیشن کو لے کے چلے سنس ٹو تھاؤزن سیون ٹو تھاؤزن سیون سے اب ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ہے ہم ریگولرلی علومنائی ڈینرز اور ریجونینز کراتے رہے اور مختلف ایکٹیویٹیز اپنے آئی بی اے میں ہم نے لیکچر سیریز وغیرہ آرینج کرائیں تو ہم جہاں تک ہو سکا ہم اس کو کنٹریبیوٹ کرتے رہے اور میں بزاتے خود بھی دو سال پریزیڈنٹ علومنائی اسوسییشن رہا میڈم ساجدہ نسار اس وقت دیریکٹر تھی اور اس وقت کرنٹی ڈریکٹر جو ہیں میڈم لبیبہ شیخ ان کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا تو میں آپ سب علومنائی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو آپ لوگ ریسنٹلی ایم بی اے کر رہے ہیں اس میں آپ لوگوں کو پریفر کرنا چاہیے بزنس کو ایس کمپیر ٹو جوبز اب بزنس کرنے کے لیے جو اپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ دیکھیں تو آپ کا بزنس پلان کی سیلیکشن بہت ضروری ہے کہ جو بزنس پلان آپ سیلیکٹ کر رہے ہیں وہ ایس پر کرنٹ مارکٹ نیڈز ہونا چاہیے ہماری جو اس وقت کی مارکٹ ہے وہ ٹیکنالوجی ڈریون ہے اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ دیکھیں جس طرح نئے آئیڈیاز آئے جس میں اوبر کا آئیڈیا تھا کریم آیا ائر بی این بی کو دیکھ لیجئے تو یہ وہ ہیں جو کہ ٹیکنالوجی ڈریون چیزیں ہیں انہوں نے آکے پورا ایک کام کرنے کا طریقہ ہی بدل دیا تو اس کو مدرد رکھتے ہوئے آپ کا جو بزنس پلان ہے وہ ٹیکنالوجی ڈریون ہونا چاہیے جیسے کہ آپ دیکھئے کہ پہلے سمپل فونز ہوتے تھے اور پھر انڈرویڈ ٹیکنالوجی آئیں پھر سمارٹ فونز کا کنسیپٹ آیا اور اس طرح تو آپ جو بھی بزنس پلان سیلیکٹ کریں اس میں آپ اپنا یہ دیکھئے کہ جو اس وقت مارکٹ چینج آئی ہے اس کے حساب سے کیا چیز بہتر ہے اور چینج مارکٹ ہوتی رہتی ہے جو آپ کے پاس ہے مارکٹ وہ اس پہ سٹیٹک رہے گی مارکٹ میں چینجز آتی رہتی ہیں ان کو آپ نے انیلائز کرنا ہے مدد نظر رکھنا ہے دیکھئے جس طرح اگر آپ آٹوموبیل سیکٹر کی بات کریں تو ٹو سٹوک رکشے کسی وقت آتے تھے اور پھر ٹیکنالوجی چینج ہوئی اور فور سٹوک پہ گئی سی این جی پہ گئی اب جنہوں نے اس وقت یہ سی این لیا کہ انہوں نے سی این جی سیکٹر میں آنا ہے وہ بہت اچھے رہے پمپس کے حوالے سے بھی اور رکشاز کے حوالے سے بھی جنہوں نے منفیکچرنگ کی تو اس طرح نئے سے نئی چیزیں آتی رہتی ہیں ٹیکنالوجیز چینج ہوتی رہتی ہیں اگر آپ جس طرح کرنٹ اب بھی سیچویشن کی بات کریں تو اس وقت گلوبلی پریشر ہے کہ انوائرمنٹ فرنڈلی چیزیں ہونی چاہیے ہیں انوائرمنٹ فرنڈلی میں آپ دیکھئے تو ابھی ہائیبریٹ ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے الیکٹرک ٹیکنالوجیز کی بات ہوتی ہیں تو یہ اس کنٹینیوز چینجنگ ورلڈ ہے آپ ایسا جیسے ٹائم گدرتے ہیں نئے نئے آپرچونٹیز نکلتی رہتی ہیں اور جو کوئی بھی اس کو ٹائملی انیلائز کر کے اس پہ سٹپ لے لیتا ہے وہ پس موور ایڈوانٹیج پہ ہوتا ہے اور اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو میری آپ سب جو سٹوڈنٹس ہیں آئی ڈی اے کے اور علومنائی کے جو کہ ابھی گریجوئٹ کر رہے ہیں ان سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ بزنس پلان کو فوکس کریں اور اس میں جو آپ پلان سلیٹ کریں وہ ٹیکنالوجی ڈریون ہونا چاہیے اور کرنٹ مارکٹ نیڈز کے مطابق ہونا چاہیے اس میں جب آپ بزنس پلان سلیٹ کریں اس کے بعد آپ کے پاس چیلنج آئے گا فائنینسز کا فائنینسز کے حوالے سے آپ سٹوڈنٹس پولنگ کر سکتے ہیں اور پولنگ کر کے آپ لوگ اپنے پروجیکٹ کو فائنینسز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بینکنگ چینلز بھی ایویلیبل ہیں وینچر کیپٹلیس بھی ایویلیبل ہیں ان سب کو انیلائز آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا بزنس پلان سٹرونگ ہے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی نہ کوئی وینچر کیپٹلیس بھی مل جائے گا ایک میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ جب پارڈنرشپ میں کام کر رہے ہوں تو تھوڑا سا آپ لوگوں کو عدل کے لیول سے اوپر جانا چاہیے اور احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر دینا چاہیے تو اس سے انشاءاللہ آپ کی پارڈنرشپ لانگ ٹرم چلے گی اور سکسیسفل ہوگی تو میں آئی بی ای الومنائی پیشنے کے حوالے سے آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی بی ای الومنائی اسوسییشن کا جو پیجز ہیں جو کے ویب سائٹس ہیں اس پہ ہم آپ کا فیڈبیک لیتے رہتے ہیں اس پہ آپ ضرور اپنا فیڈبیک دیں ہمیں فور دا ایمپلومنٹ آف آئی بی ای اس وقت اگر آپ دیکھئے یونیورسٹی رینکنگز میں دیکھئے تو یہ چیز بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے کہ جو یونیورسٹی ہے اس کے علومنائی کتنے اٹیچ ہیں ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اور وہ کتنا اپنے جو کرنٹ سٹوڈنٹس ہیں ان کی لیے معاملت کر رہے ہیں ان کی جاب پلیسمنٹس کے لیے اور ان کی بزنس ایکٹیویٹیز میں تو ہمیں اس وقت یہ ضروری ہے ہمارے لیے ہمارے دپارٹمنٹ کے لیے ہمارے انسٹیٹوٹ کے لیے چیز یہ بہت ضروری ہے کہ آپ علومنائی کو بہتر سے بہتر کریں تو میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تھینکیو بھائی مچ